اگر سامانی سکھ شاہ کی بات کریں تو اپنے ساتھ ہزار نو سو تیس پوشٹ تھی جس میں نون ٹی ایس پی کی بات اگر کری جائے تو چھہ ہزار ساتھ سو چوبیس اور ٹی ایس پی کی بات کری جائے تو گیارہ سو نینان میں پوشٹ اگر ٹوٹل اگر پوشٹوں کی بات کری جائے نا جو اپنے ویسے سکھ شاہ کے ساتھ ساتھ ملا کر تو آٹھ ہزار ساتھ سو بیانسی پوشٹوں پر یہ کیا گیا تھا جو اگزام توہا کنڈکٹر رہا گیا تھا جس میں نون ٹی ایس پی میں چوتر زار چھینسی پت تھے اور بارہ سو چھانمہ پوشٹ ٹی ایس پی کے تھے تو اب اگر جن ویدارتیوں کا پرویزنل لسٹ میں سیلیکشن ہوا ہے ان کو یہ انتیم چین تو ان کا نہیں ہوا ہے بٹ یہاں پر دو سو پرتیشت گناہ ان کا سیلیکشن کیا گیا یعنی کہ اپنے بات کرتے ہیں ایک شیٹ پر دو ویدارتیوں کا سیلیکشن راوک کیا گیا ہے ٹوٹل آٹھ ہزار ساتھ سو ویاسی شیٹ ہے تو ان کا دگناہ آپ کر لیجئے گا سترہ ہزار سے ادھک ویدارتیوں کا سیلیکشن یہاں پر ہوا ہے سب سے پہلے اپنے بات کر لیتے ہیں ٹی ایس پی کی نون ٹی ایس پی کی کی ان کی جو میریٹ ہے وہ کیا رہی ہے تو اپنے آگے بڑھتے ہیں اور جو اس کی میریٹ جو ہے اس کے اوپر اپنے چلتے ہیں نون ٹی ایس پی کی جو کٹ آف ہے وہ کیا رہی اس کے اوپر اپنے ڈسکرس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دیکھئے کا ساتھ جنرل کٹیگری جو ہے اس کی جو میریٹ رہی ہے وہ آپ کی ون نینٹی فائی پوائنٹ جیرو چاہی تیس یعنی کی لگ بگ اگر بات کری جائے تو آپ کے جو کتنے کیوشن ہیں لگ بگ نائنٹی ایٹ کیوشن کی لگ بگ جو میریٹ ہے وہ یہاں پر جنرل کٹیگری چاہے بومیل ہے چاہے فی میل ہے لیکن یہاں پر ویڈو کٹیگری کی بات کری جائے تو یہاں پر چھائیٹوسن کی مرٹ رہی ہے ڈائروس کی بات کر جائے تو لگ بگ سیونٹ�و amyوری کہوشن کی مرٹ رہی ہے اور اسام تہلنمبر یعنی کہ اٹھارہ میریٹپ leur ہرہی ہے اس کے بعد باہر اپنے ای ڈی 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 کے بات کر جائے تو نبی سے کم آپ کی رہی ہے یعنی کی ایٹی سیون کیوشن لگ بگ جو ہے یہاں پر میریٹ رہی ہے ایڈیوگلویس میں میل اور فی میل ڈائیووز کی 29 پوائنٹ یہاں پر پھر سے لگ بگ جو پندرہ کیوشن ہے یہاں سے میریٹ اٹک گئی ایسی کٹیگری کی بات کری جائے تو لگ بگ جو ہے سیونٹی فائیو کیوشن کی جو میریٹ ہے وہ رہی ہے اور ان میں اگر ڈائیووز کی بات کری جائے تو 22 کیوشنوں کی میریٹ رہی ہے آگے چلتے ہیں ایسی کٹیگری اگر بات کری جائے ایسٹی کٹیگری میں یہاں پر 105 کیوشن جنرل یا میلہ کی بات کری جائے تو یعنی لگ بگ جو 53 جو کیوشن ہے ان کی میریٹ یہاں پر رہی ہے اور بھی سی کٹیگری کی بات یہاں پر کری جائے تو یہاں پر 179 یعنی کی 90 جو کیوشن ہے یہاں پر لگ بگ جو میریٹ ہے وہ رہی ہے اس کے بعد میں اپنے بات کریں ایم بی سی کی بات اگر کری جائے تو ایک سو پینٹالیس جو آپ کے نمبر جو ہے یہاں پر میرٹ رہی ہے پینٹالیس کا مطلب آپ کا یہاں پر ایک سو تیس کیوشن کے لگ آپ کا جو ساٹھ تریسٹھ تیہتر کیوشن جو ہے وہ لگ بگ آپ کے یہاں پر رہتے ہیں میرٹ کے لیے پھر اپنے سہریہ کی بات کری جائے تو بلکل کم میرٹ رہتی ہے یہاں پر سترہ کیوشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہوریزونٹل جو ریزرویشن جو ہے ان کی میرٹ اگر بات کرے جائے تو ان کی بلکل لوگ میرٹ رہی ہے یہ آپ کا آتا ہے پیارے ساتھ تیوٹی ایس پی جو ہے ان کی جو میرٹ جو ہے وہ کیا رہی جانئے گا اور اپنے ان کی میرٹ کے اوپر چلتے ہیں تھوڑا سا اور میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ان کی جو میرٹ ہے وہ کس طریقے کی وہاں پر رہتی ہے تو یہ دیکھئے گا اگر کٹوف کی بات کرے جائے تو جنرل کیٹیگری میں ایک سو چوبیس یعنی کی سکسٹی ٹو کیوشن کی میرٹ رہی ہے بہت کم رہی ہے ڈائیووز کی گیارہ نمبر اور آپ کی ویڈیو کی بھی گیارہ نمبر رہی ہے اور ای ایس ام کی ایک سو سولہ نمبر ان کی زیادہ رہی ہے اور ایسٹی کیٹیگری کے جو میل اور فیمیل ہے ان کی بات کرے جائے تو فپٹی نائن یعنی کی یہاں پر تیس کیوشنوں کی جو میرٹ ہے وہ جاتی ہے اس کے بعد میں ایسٹی کیٹیگری کی بات کرے جائے تو ان کی سکسٹی شیون یعنی کی آپ کے چونتیس کیوشن کے لگ بگ میرٹ گئی ہے ہوریزونٹل ریجرویشن کی بات کرے جائے گی تو ان کی بھی کٹوف جو ہے وہ آپ کی بہت کم رہی ہے تو آپ اس طریقے سے دیکھ پا رہے ہوں اس کے بعد میں جو آپ کی ویسے سکس کی جو میرٹ ہے چاہے وہ ٹی ایس پی ہے چاہے وہ آپ کا نون ٹی ایس پی ہے ان کی میرٹ این اے این اے مل رہے ہیں یعنی کی چھتیس کیوشن کی میرٹ گئی یہ سبھی کیٹیگری میں باقی تو ایم اے این اے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ ہوریزونٹل ہے چاہے وہ کشی ہے ٹی ایس پی میں اگر بات کری جائے تو چھتیس نمبروں کی یہاں پر میرٹ رہی ہے برابر رہی ہے ویسے سکشہ وی آئی کی اگر بات کری جائے تو آپ کی بیس کیوشنوں کی میرٹ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ٹی ایس پی کی بات کری جائے تو پھر سے بیس کیوشنوں کی میرٹ رہتی ہے تو یعنی کی لگ بگ اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو میرٹ ہے وہ کیا رہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور پھر اپنے بات کرتے ہیں کہ کتنے کیوشنوں کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے ان کے بارے میں بھی اپنے بات کر لیتے ہیں تو ایوننگ شپٹ کا جو یہ پیپر تھا اس میں ٹوٹل دو کیوشن یہاں پر ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اور دو کیوشن یہاں ٹوٹل اگر چار کیوشن ہے وہ یہاں پر کیا کر دیے گئے ہیں پہرے ساتھ یہ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں اور پرابطانکوں کا جو آنکلن ہے وہ کس میتھڈ کے انصار کیا جاتا ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھایا گیا ہے اور باقی جو بھی دائر تھی جو ہیں جن کی کوٹ بغیرہ ریٹس بغیرہ جو لگی ہوئی ہے اور ان کی ریٹس بغیرہ لگی ہے وہ بھی کوٹ میں لمبی چل رہی ہے ان کا جو ریزیلٹ ہے وہ یہاں پر روک لیا گیا ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے دھیان میں رکھنا ہے تو آشا اور امید کرتا ہوں کہ جن جن ودارتیوں نے اچھی طریقے سے محنت کر کے ایکزام دیا تھا ان کا سیلیکشن پروویجنل میں ہو چکا ہے پروویجنل انتیم ریزیلٹ نہیں ہے اس سے آپ کے دس نمبر اگر پلس ہیں تو آپ کا فائنل یہاں پر کیا رہ جائے گا یہاں پر آپ کا سیلیکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور جن کو بھی سیلیکشن ہوا ہے ان کو ہر دیکھ سب کام نہیں اور اب ڈوکومنٹ اپنے جو ہے وہ کھوجنے شروع کر دیجئے گا اسی چینل کے اوپر ڈوکومنٹ جو کیا کیا چاہیے وہ میں نے آپ کو پوری جان کری دے دی ہے ٹھیک ہے دنے بات ٹھیک ہے